اسلام علیکم امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے آج کی ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورت بکرہ کے آیت نمبر 136 سے تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اترا ہم پر اور جو اترا ابراہیم اور اسمائیل اور اسحاق اور یاکوب اور اس کی اولاد پر اور جو ملا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور جو ملا دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے ہم فرق نہیں کرتے ان سب میں سے ایک میں بھی اور ہم اسی پروردگار کے فرما بردار ہیں آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے فیلیور آف اکاؤنٹیبلٹی احتساب کی ناکامی آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ احتساب کی کیوں ناکامی رہی ہے کس طرح سے پلٹیکل موٹیویٹڈ احتساب ناکام رہتا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایشو کی ہے ٹیوزڈے کو ایک ریپورٹ کرپشن پرسیپشن انڈیکس کی جس میں پاکستان کو فردر ڈاؤن گریڈ کیا گیا ہے تو آج کا آپ کو قیسن یہ ہوگا کہ پاکستان لاس یر کون سے نمبر پہ تھا اور پاکستان کتنا ڈی گریڈ ہو کے اب کون سے نمبر پہ پہنچ چکا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور ٹرم یوز کی گئی ہے سیزار تو سیزار کی تھوڑی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو یہ ایک ریشین ورڈ ہے جو کہ رولر یا ایمپرر کے لیے استعمال ہوتا تھا اس طرح کے سیزار اب ختم ہو چکے ہیں لیکن اس ورڈ کو ابھی بھی استعمال کیا جاتا ہے کسی ایسے شخص کے لیے پرسن کے لیے لوگوں کے لیے جو کہ کسی اہم چیز کا انچارج ہوں نیکس ایٹوریل ہے ہمارا فلائنگ کروز پی آئی اے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیول ایوییشن ایتھارٹی آف پاکستان ہے ان کی کوہتائیوں کی وجہ سے اور ایک وزیر کے اہمکانہ بیان کی وجہ سے پاکستان کے میں یورپی یونین ایوییشن سیفٹی ایجنسی کی جانب سے بین لگا دیا گیا تھا پی آئی اے کے اوپر انٹرنیشنل سیول ایوییشن آرگنائزیشن کی کچھ ہفتے پہلے ریپورٹ آئی تھی جس میں انہوں نے پاکستان کو آلو کلیر کر دیا تھا لیکن اس کے باوجود یورپی یونین نے جو ان کی ایوییشن آتھارٹی ہے اپنا فیصلہ برقرار رکھا ہے اس غیر متوقع فیصلے کے پیچھے کیا وجوہات رہی ہیں مزید کیا ڈیمانڈز ہیں یورپی یونین ایوییشن سیفٹی ایجنسی کی یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں سٹڈی کریں گے نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں گرین کلر میں ہمارے پاس ایمپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے ایکوہ کلر میں ہمارے پاس بسکورس مارکر ہیں ییلو کلر میں ہم ڈیفیکلڈ ورڈز کے میننگ کو ہائیلائٹ کریں گے اور ریڈ کلر میں ہم پنکٹویشن مارکز کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے پیٹی آئی حکومت کے جو احتساب کے سیزار تھے ان چار تھے ان کا استیفہ یعنی کہ بریسٹر شہزاد اکبر کا استیفہ تو یہ پارٹی کے بنیادی سیاسی نظریہ کے لیے ایک تھچکہ ہے اور یہ حکومت کے لیے اسے برے وقت پہ نہیں آ سکتا تھا مسٹر اکبر نے منڈے والے دن سموار والے دن یہ ٹویٹ کیا وہ اپنی پوزیشن سے استیفہ دے رہے ہیں ہیڈ آف ایسیٹ ریکووری یونٹ سے بٹ وڈ ریمین اسوسییٹیڈ ویڈ دا پارٹی لیکن وہ پارٹی سے منسلک رہیں گے ہی گیو نو ریزن فارہیز ریزگنیشن انہوں نے اپنے استیفہ کی کوئی وجہ نہیں دی ہائیور تاہم ایٹ ہیز نو بین ریپورٹیڈ یہ اب ریپورٹ کیا جا رہا ہے میڈیا میں دیٹ ہی واز ان فیکٹ آسکت تو ریزائن بائی پرائیم نسٹر عمران خان کہ پرائیم نسٹر عمران خان کی جانب سے کہا گیا ان سے کہ وہ استیفہ دیں دی پی ایم واز ریپورٹی ٹو بی ڈس سیٹسفائیڈ ویڈ ہیز پرفارمس کیونکہ پی ایم ان کی کارت کردگی سے غیر مطمئن تھے پی ٹی آئی کی حکومت نے بارہا یہ کہا ہے کہ جب وہ طاقت میں آئیں گے کہ وہ رقم جو کہ ماضی کے حکمرانوں کی جانب سے لوٹی گئی ہے اور اس کو بیرون ملک رکھا گیا ہے وہ اس کو واپس لے آئیں گے دی پی ایم ایز ویل ایز مسٹر اکبر ہیڈ کیپٹ آن کلیمنگ ریگولرلی پی ایم نے اور ان کے ساتھ مسٹر اکبر نے ریگولر بنیادوں پہ یہ دعویٰ کرتے رہے that they had identified this looted money کہ انہوں نے شناخت کر لی ہے اس لوٹی گئی دولت کی and nation would soon hear the good news اور جلد ہی قوم اکھی خبر سنے گی however تاہم more than three years later تین سال بعد the whereabouts of the money remain mystery جو location ہے اس رقم کی وہ ابھی بھی پرسرار ہے and the government has failed to explain why its claims are just that and nothing more اور حکومت یہ وضاحت دینے میں ناکام ہو گئی ہے کہ ان کے دعوے محض فرضی ہیں اور اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں in addition اس کے ساتھ ساتھ مسٹر اکبر has also led the accountability drive against PTI's opponents مسٹر اکبر لیڈ کر رہے تھے احتساب کی ڈرائیو کو PTI کے حریفین کے خلاف اور خاص طور پر شریف فیملی کے خلاف ڈبل ڈیشیز ہیں flow of sentence break ہوگا but as yet no solid evidence has been brought to the courts لیکن ابھی تک کوئی تھوث ثبوت نہیں لگایا گیا تھا عدالتوں میں to substantiate the allegations made by مسٹر اکبر تاکہ جو الزامات مسٹر اکبر اور ان کے بہت سارے کولیگز کی جانب سے دھیر ساری press conferences میں لگائے گئے تھے ان کو پروف کیا جا سکے شہزاد اکبر's unceremonious departure is the latest evidence شہزاد اکبر کا اس طرح سے abrupt sudden استیفہ دینا چلے جانا تو یہ ہمیں شواہد دیتا ہے that government's accountability drive is slowly coming undone جو حکومت کی احتساب کی ڈرائیو تھی وہ آستہ آستہ ناکام ہو رہی ہے this should surprise no one تو اس میں کسی کو حیران نہیں ہونا چاہیے it is by now fairly obvious اب تک یقینی ہو چکا ہے that this drive has been politically motivated کہ اس drive کے سیاسی مقاصد تھے and aimed primarily at netting the opponents of ruling party اور اس کا main مقصد یہ تھا کہ catch کیا جائے ہریفین کو ruling party کے نیب has also contributed to this discrediting of accountability نیب نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے disgrace کرنے میں احتساب کی عمل کو اور انہوں نے pursue کیے ہیں cases بہت سارے ہریفین leaders کے خلاف while looking the other way while it came to allegation against those people associated with the government اور انہوں نے نظر انداز کر دیا neglect کر دیا جب الزامات کی بات آئی ruling party کے لوگوں کی the judiciary also criticized نیب judiciary نے بھی عدلیہ نے بھی تنقید کی ہے lambast کیا ہے reprimand کیا ہے نیب کو کہ وہ ناکام رہے ہیں convincing evidence لانے میں opposition leaders کے خلاف which led to the courts giving them bail جس کی وجہ سے عدالت کون کو زمانت دینی پڑی the report of transparency international issued on tuesday اسی طرح سے منگل والے دین 25th jen کو جو transparency international کی report آئی ہے corruption perception index پہ اس نے پاکستان کو further downgrade کیا ہے thereby delivering yet another blow to the government's anti-corruption narrative تو حکومت کا جو anti-corruption نظریہ ہے جس کے لئے ایک اور تجکہ تھا with both accountability and eradication of corruption floundering جو ہے تصاب ہے اور corruption کو ختم کیا جانا ہے یہ limbo میں ہے اب the pti government will have a tough time explaining pti کی حکومت کو اب مشکل درپیش ہوگی یہ وزاد دینے میں why it has failed to deliver in its core areas of focus کہ یہ جو اس کے core areas تھے بنیادی fundamental areas پاکستے فوکس کے ان میں ڈیلیور کرنے میں کیوں ناکام ہو گئی ہے it is therefore time for the government to acknowledge اس لئے یہ حکومت کے لئے وقت ہے کہ وہ تسلیم کریں that its claims were unrealistic کہ ان کے دعوے غیرحقیقی تھے and it was wrong to follow a politically motivated approach اور وہ غلط تھے ایک سیاسی طور پہ سیاسی مقاسد کی approach کو حکمت عملی کو اپنانے میں پاکستان needs a process of accountability پاکستان کو احساب کے ایسے عمل کی ضرورت ہے that citizens can believe in جس کے اوپر شہری اعتماد کر سکیں this can only happen if government and their institutions follow merit یہ صرف تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب حکومت اور اس کے ادارے merit کو follow کریں and keep political motives out of the process اور جو سیاسی مقاسد ہیں ان کو out of process رکھیں this is easier said than done یہ کہنا آسان ہے لیکن کرنا مشکل ہے but never was this needed more than two days لیکن آج سے زیادہ اس کی کبھی پہلے ضرورت نہیں تھی the PTI's failure on this account should remind everyone PTI کی جو ناکامی ہے اس account پہ تو اس کو سب کو یاد دھیانی کرانی چاہیے that one sided accountability can never deliver the desired results اگر ایک سائیڈ پہ صاحب کو لے کے چلا جائے گا تو جو desired expected anticipated نتائج ہوں گے ان کو حاصل نہیں کیا جا سکتا اب ہم flights related پابنیوں کو study کر لیتے ہیں the unexpected decision of European Union Aviation Safety Agency غیر متوقع فیصلہ آیا ہے European Union کی Aviation Safety Agency کی جانب سے کہ وہ PIA کے operations کے یورپی کانٹریانز کی جانب جو operations ہیں ان پہ بین جاری رکھیں گے کیونکہ جو میر 2020 میں پی آئی پلین کریش ہوا تھا کراچی میں تو اس کے بعد سے یہ بین جاری تھا has come a big blow to the troubled national carrier تو یہ PTIA کے لیے بہت بڑا تجکہ ہے and the credibility of the civil aviation authority اور civil aviation authority کی ساگ کے اوپر بھی the EASA EASA کیا ہے جی European Union Aviation Safety Agency decision came as a surprise یہ حیران کن رہا فیصلہ since Pakistan had been given to understand کیونکہ پاکستان کو green signal ملا تھا safety concerns کے اوپر international civil aviation organization کی جانب سے personal licensing کے اوپر بھی پاکستان کے اوپر پابنگیاں لگائی گئی تھی ہے اس نے PIA کی management کو اپنی بات convey کی ہے it would conduct its own evaluation of CA and PIA کہ یہ اپنی evaluation کریں گے CAA کی یعنی case evaluation authority کی اور PIA کی اس سے پہلے کہ وہ flights کو resume کرنے کی اجازت دیں پاکستان سے even though easing ICAO concerns is an important step towards ending the suspension of PIA third country operator authorization اگرچہ جو ICAO ہے یعنی international civil aviation organization ہے اس نے ختم کر دی ہیں پاکستان کے اوپر پبندیاں تو یہ ایک اہم ہو سکتا تھا کہ پاکستان کی یورپی یونین کی جانب پبندی جو تھی وہ بھی ختم ہو جائے EASA says ESA کا کہنا ہے it will conduct an audit of the operator یہ conduct کریں گے operator کا order اس سے پہلے کہ وہ suspension کو ختم کریں safety concerns کی وجہ سے safety خدشات کی وجہ سے تو جو تمام چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ serious degradation ہوئی ہے پاکستان civil aviation authority certification کی اور جو جو سپرویجن کی capabilities ہیں سلاحیت ہیں surveillance کی since deficiencies in all oversight were a contributor to suspension decision بہت ساری کمیاں تھی state oversight میں state supervision میں جس کے وجہ سے یہ suspension decision لیا گیا فیصلہ لیا گیا such an audit will have to include verification تو اس طرح کے audit کے لئے شامل کرنے پڑے گی verification if these have been properly addressed and corrected اگر ان کو صحیح طریقے سے address کرنا ہے اور correct کرنا ہے now matter how dispointing or worrying the extensions in ESA اس میں کوئی مقصد نہیں ہے کہ جتنے زیادہ مایوس کن یا پرشان کن ہو ESA کی پاکستان کے اوپر پابندیاں restrictions the development is a stark reminder of public concerns تو یہ جو development ہوئی ہے پیش قدمی ہوئی ہے یہ strict reminder ہے یاد دیانی ہے عوام کے خدشات کی ان میر سے related جو کہ PIA کے جانب سے لے جاتے ہیں safety lapses کے اوپر as well as the mess that both the industry and regulator and the national carrier find themselves in اور جو regulator ہے industry ہے اور PIA جس mess میں پھنس چکی ہے the extension in the curbs also underscores the doubts of international aviation safety agencies اسی طرح سے جو پابندیوں میں اضافہ کیا گیا ہے extension کی گئی ہے یہ انڈر لائن کرتی ہے international aviation safety agencies کے شکوک کو کہ CIA کی ability نہیں ہے کہ وہ properly regulate کر سکے اور PIA کی capacity صلاحیت نہیں ہے کہ وائیڈ سیفٹی گیپس کو اڈریس کر سکے اور جو دوسرے ایشوز ہیں مسائل ہیں ریلیٹ کرتے ہیں ایئر وردی نیس سے ایئر کرافٹ کی گلوبل سٹینڈرڈ کے مطابق ایئی 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 پاکستان نہیں بیجنا چاہے گی آرڈٹ کیری کرنے کے لئے کیونکہ سیکیورٹی کے خدشات ہیں اور کوئر ڈائنٹین کی صورتحال بھی پریویل کر رہی ہے تو اس وقت کو سیوی ایئی ایئی ایئر لائن کو استعمال کرنا چاہیے اس ونڈو گی ایپ کو بہتر بنا سکیں یہ بریف انالیس تھا آج کے ایڈی ہمارے پائلٹس کے لسنس ہیں وہ نکلی ہیں اور اس طرح کے جو سیفٹی کنسرن تب رائز ہوئے تھے پاکستان پر پبندیاں لگا دی گئی تھی اس لئے کہتے ہیں اس طرح کے جو بیانات ہیں وہ سوچ سمجھ کر دینے چاہیے آل دو سیفٹی کنسرن ہیں پی آئی سٹیڈی کیا ہے جو پاکستان میں کاؤنٹی ہوتی ہے نیب کو بنایا گیا تو تب سے لے کے اب تک جو کاؤنٹی بیٹی کا پراسس چل رہا ہے تساب کا عمل ہے یہ پلیٹیکل موٹیویٹی رہا ہے ہری فین کو ڈرانے دھمکانے کے لیے رہا ہے اور سائٹس چینج کروانے کے لیے رہا ہے اس طرح کی ہمیں ایک اور مثال ملی ٹرانسپرنسی انڈرنیشنل کرپشن پرسیپشن انڈیکس کو بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان بجائے اس کے کے بہتر ہوتا مزید ورس ہوتی جا رہی ہے پاکستان کی صورتحال اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ